اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ایزی نوڈل کے کٹلیس بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو چلے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور نوٹفکیشن بیل کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ سے میری آنے والی ہر وی� ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلے پھر مزیدار قسم کے کٹلیس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو آلو لے کے ان کا چھلکہ اتار لیں اور پھر ان کو واش کر کے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں ایک سوس پہن لیں اس میں پانی ڈالیں اور ایک ٹیبل سمون نمک ڈال کے اپنے آلو کو بوائل کر لیں جب آلو اچھے سے بوائل ہو جائیں تو ان کو میش کر لیں سوس پہن میں پانی کرم کریں اس میں ایک پیک انسٹن نوڈل کا ڈال دیں وہ تھری منٹ کے لیے کوک کر لیں تاکہ ہمارے نوڈلز اچھے سے پک جائیں ایک مکسنگ بول میں نوڈلز کو تھنڈا کر کے ڈال لیں ساتھی میش پوٹیٹوز کو بھی ایڈ کر کے اور اس کے ساتھ ہی جائیں گے کچھ اور مسائلیں آدھا ٹی سپاؤن نمک ایک ٹی سپاؤن لال مرشی اور ایک ٹی سپاؤن ہی چیلی فلیکس ان کو ڈال کے مکس کریں اور ساتھ ہی پھر ہم ڈال دیں گے جو نوڈلز کے اندر مسائلہ ہوتا ہے نوڈلز کا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ایک ٹی سپاؤن میں نے دھنیا بھی ڈال دیا ہے فریش دھنیا اور ایک سلائس جائے گا بریٹ کا اور ایک کپ جائے گا کون فلار کا ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اپنے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی آپ ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لیں اور آپ اپنے گٹلس بنانا سٹارٹ کریں آپ جو مرضی شیپ دینا چاہے آپ اسی شیپ میں بنا سکتے ہیں میں گول ٹکیاں بنا رہی ہوں آپ ایک ایک کر کے ساری ٹکیاں بنا لیں دیکھیں ہم نے ساری ٹکیاں بنا لی ہیں ساتھی ایک بول میں آپ ایک بڑا ٹیبل سپاؤن بھر کے میدے کا لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک گھاڑا سا پیسٹ بنا لیں پھر کٹلس کو آپ نے پہلے میدے میں ڈیپ کرنا ہے اور پھر بریڈ کرم لگا کے سارے کٹلس کو آپ ریڈی کر لیں میں نے پہلے ہی چولے کو آن کر کے آئل کو گرم کر لیا تھا اور ایک ایک کر کے سارے کٹلس کو آپ ڈال دیں اور دونے طرف سے گولڈن فرائی کر لیں دیکھیں آپ نے کبھی بھی کٹلس کو تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا جب آئل گرم ہو جائے تو آپ کٹلس کو ان کے اندر ڈالیں دونے طرف سے گولڈن فرائی ہو جائے تو آپ ان کو کچھن ٹاول پہ نکال لیں تاکہ ایک سرسپ آئل نکل جائے اندر سے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے جٹ پٹ ہمارے کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے اور اپنے فرائنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی